ان کے لب رنگی کی نچھا برے تھی کہ جس نے اس کا جو شلوار وغیرہ پہنی جاتی ہیں یہ پٹیالہ جس کو کہتے ہیں گھیر والی یا گھوم والی بھی ہوتی ہیں تو اس قسم کی جو پہنی جاتی ہیں جس کے اندر کپڑا عام شلوار سے زیادہ لگتا ہے تو کہ اس کا پہننا گناہ ہے یا یہ اسراف میں آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن لباس ہے اگر عورت نے عورت کی طرز پر لباس سلوایا ہے اب یہ کہ فیشن کی اعتبار سے وہ اس قدر کا لباس ہے کہ اس میں عام لباس سے زیادہ کپڑا سرف ہو رہا ہے مگر یہ کہ وہ برباد نہیں ہو رہا کپڑا بلکہ اس فیشن کے اندر وہ شامل ہو رہا ہے تو ایسے کو اسراف نہیں کہتے یعنی اس کا پہننا اور سلوانا وغیرہ تمام چیزیں جائز ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ وقت کے حساب سے چلنے والی بھی بات ہوتی ہے کہ جس طریقے کا اور ایسی چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ آدمی کوئی بارہ مہینے اس طریقے کے لباس پہنے کبھی کوئی موقع شادی عید وغیرہ خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ جب اس قسم کا لباس جو ہے وہ سلوائے جاتا ہے تو شریعت میں اس کی جہازت دی ہے کہ اس کو پہن سکتے ہیں اسراف اس چیز کو کہتے ہیں جیسے آپ کو مثال دوں کہ آستین کا اپنی آستین کا جیسے ایک اڑتے کی آستین ہے اب اس کا یہاں تکہ ہونا اور اس سے اگر کوئی بڑی آستین رکھ لے اتنی بڑی آستین رکھ لے تو یہ کیا ہے فضول خرچی میں آئے گی کہ اتنی بڑی آستین کر لے کر لینے کا ایک تو یہ زینت نہیں بن رہا لباس کی دوسرا یہ کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یعنی لباس کے اندر یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو خوبصورتی دیتا ہو تو لہٰذا یہ اسراف کے اندر آئے گا کہ اگر آستین اگر کوئی شخص حد سے زیادہ باہر بڑی کرے اس کو کہیں گے اسراف مگر جو کپڑا شلوار کے اندر لگایا جاتا ہے وہ کہیں سے ایکسٹرا نکلتا نہیں ہے کہ جو فضول خرچی میں ہے بلکہ وہ اس طرز کے اوپر سلائی ہی میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس کے اندر کوئی حرز والی بات نہیں ہے اگر یہ کہ اس میں زیادہ کپڑا لگ گیا تو اس لئے آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر اسراف والی بات ہے تو اس طریقے تو بہت ساری چیزیں ہیں جیسے مٹی کے برتن میں بھی آدمی کھا پی سکتا ہے مٹی کے برتن کے علاوہ سٹیل کے خریدنا بھی فضول خرچی ہو جائے گا کیونکہ کام تو مٹی کے برتن میں بھی چل سکتا ہے اسی طرح گھر کے اندر گھڑا رکھ کے بھی آدمی مٹکے کا پانی پی سکتا ہے لیکن دس پندرہ ہزار روپے کا فریز خرید کے لاتا ہے تو کیا مٹکے کا پانی نہیں پی سکتے اس کے باوجود یہ فریز میں بھی اسراف ہو جائے گا تو اس سے بہت ساری پریشانیاں اور مشکل ہو جائے گے اگر یہ آپ تصور رکھیں گے کہ یہ شلوار پہننا یہ کپڑے کا اسراف ہے اسراف میں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے کہ جو چیز استعمال میں نہ آئے اور ایکسٹرا اس کو کپڑے میں سے نکال دیا گیا اس کو کہتے ہیں اسراف اور کیونکہ گھیر والی شلوار کے سارا کپڑا اس کے استعمال میں آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ جیسا دور چل رہا ہوتا ہے اور اس لباس میں کوئی خلاف شریعت والی چیز نہیں ہے تو اگر خاتون پہننا چاہے تو اس کو پہننے دیا جائے یعنی روکا نہ جائے اگر وہ پٹیالہ پہننا چاہتی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر دل بھی ہوتا ہے اور دوسرا ہے کہ جب خلاف شریعت نہیں یا پردے کے حکام اپنی جگہ پر اگر بے پردگی نہ کرے پہنے تو اس میں کوئی حرز نہیں ہے وقت کے ساتھ چلنا چاہیے اب ہمیشہ ایک ہی طرز کے اوپر سلوائے گئے لباس تا عمر پہنے ایسا بھی نہیں ہے اور تقوے والی بات پریزگاری والی بات وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن اگر کوئی جائز کام کرنا چاہیے اس میں حرز والی بات نہیں ہوتی یاد ہے جب کسی کو کوئی چیز دی جائے گی اور وہ جائز ہوگے اور آدمی وقت کے حساب سے پہننا چاہتا ہے لباس تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کے اندر لباس پہننے کو کوئی شعور نہیں ہے یا وقت کے ساتھ نہیں چلتے تو اس نیت سے دوسرے لوگوں کو یہ بھی ظاہر کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو بھی پہننے لڑنے کا طریقہ آتا ہے اور وقت کے ساتھ چلنا چاہیے تو اس میں کوئی بھی حرز والی بات نہیں اس سارے ایکسپلینیشن میں نے جو ہے وہ ویڈیو میں کر دی کہ اس کا پہننا جو ہے وہ جائز ہے